مملکت خدادات کا گمنام محسن ایک امپورٹڈ وزیر آزان یہ سکینڈل اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کے اخبارات نے اسے صدی کا سب سے بڑا غبن قرار دے دیا تھا حکومت اپنی آخری سانسے لے چکی ہے وزیر آزم شہباز شریف پرائم منسٹر ہاؤس کو الودا اس امید کے ساتھ کہہ چکے ہیں شاید وہ دوبارہ ان درود دیواروں کا دیدار کر سکیں انوارالک کاکڑ پاکستان کے آٹھویں نگران وزیر آزم بن گئے انوارالک کاکڑ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے انوارالک کاکڑ دوزار دو میں نون لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا مگر ناکام رہے دوزار پندرہ میں نواب سنولہ زہری کے حکومت آئی تو اس میں ترجمان بلوچستان حکومت بن گئے نیا نگران وزیر آزم ملک کی اس اطل پتل سیاست اور معیشت میں کیا کارنامیں انجام دے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس دوران نا جانے کیوں ایک نام دماغ میں بجلی کی مانند کندہ اور نقش چھوڑ گیا ہے وہ نام تھا ایک پیراشورد وزیر آزم کا مہین الدین قریشی ایک امپورٹیڈ وزیر آزم میں اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف اور صدر غلام عساق خان انیس سو تیران میں دونوں نے فوج کے سالسی میں ہونے والیک معہدے کے بعد اپنے دفاتر سے استفادے دیا تھا آرمی چیز جنرل عبدالوحید کاکڑ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی چیئرمن جنرل شمیم عالم نے معہدے پر عمل درامت یقینی بنایا اور صدر غلام عساق خان کی جگہ چیئرمن سینٹ وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا احدہ سنبھالا اس دوران مہین الدین قریشی سنگپور کے دورے پر تھے جہاں انہیں صدر غلام عساق خان کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ نگران لیکن ٹیکنوکریٹک حکومت بنائیں انہوں نے چکچاتے ہوئے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور جلد ہی اسلام آباد واپس آگئے اپنی تقریری کے وقت مہین الدین قریشی عوامی اور سیاسی حلقوں سے بڑی حد تک نواقف تھے اسی لئے یہ خیال کیا گیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے اور ہوا بھی یہی مہین الدین قریش پاکستان کی تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پیراشوٹ وزیراعظم کا تنقیدی اور تنزیہ لقب حاصل ہے محترم نے جولائی 1993 سے اکتوبر 1993 تک بحیثیت نگران وزیراعظم وزارت عظمہ کے مزہ لوٹے لیکن اس پیراشوٹ وزیراعظم نے اس وقت کے صدر وسیم سجاد کے ساتھ وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا جس کو آج بھی تاریخی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہوں نے بینکوں سے کرزہ خوروں اور کرزہ ماف کروانے والوں کی خفیہ فیرستیں جاری کر دیں ان خفیہ لسٹوں میں مارچ 1985 سے 1993 تک ان تمام افراد کے نام درش تھے جو قوم کی دولت لوٹنے میں کسی نہ کسی طرح شریک تھے اس دھماکہ خیز فیرست میں عاصف علی زرداری ان کے والد حاکم علی زرداری جنرل عیوب کے بیٹے گوھر عیوب کی فیملی شہباز شریف عباس شریف زفراللہ جمالی چودری شجاعت حسین چودری پرویز الہی اور رزہ ربانی خر جیسی بڑی مچھلیوں کے نام شامل تھے یہ سکینڈل اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کے اخبارات نے اسے صدی کا سب سے بڑا غبن قرار دے دیا لیکن کیوں کیونکہ ریکارڈ کے مطابق ساٹھ عرب روپے سے زائد کرزہ لے کر واپسی ہی نہیں کی گئے جبکہ ڈیڑھ عرب روپے سے زائد کرزہ معاف کروا دیا گیا اب سولن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسکورہ کرزہ خوروں سے لوٹ کا مال واپس نکلوایا جاتا انہیں نہ اہل کر کے سزائیں دی جاتی یا ان کی جائداد نیلام کرنے کے بعد مکمل کنگال کر کے کسی پل کے نیچے جھگی میں بسایا جاتا لیکن ہائے رے محض وادوں پر اقتفاہ کرنے والی معصوم عوام جس کو کرزہ واپس دینے کا لولی پاپ دیا گیا اور دوبارہ انتخاب لڑ لئے گئے لیکن پیچھا یہاں بھی نہ چھوڑا گیا اور اب ظلم یہ ہوا کہ کرپشن کی ثقافت کو بے نکاب کرنے کے لیے نگران وزیراعظم نے پلوٹس کی تقسیم والی فیرستیں بھی شایا کروا دی جن کے مطابق محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنی وزارت عظمہ کے بیس ماہ میں پانچ سو اکسٹھ اور نواز شریف نے اڑھائی سال کے دورے حکومت میں تئیس پلوٹس بلکل اسی طرح اپنوں میں تقسیم کیے جس طرح اندھا بانٹیں ریوڑیاں اپنے اپنوں میں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مہین ادین صاحب کی ٹیکنوکریٹک حکومت نے مہنگے والے سابون سے ہاتھ دھونے اور ٹیکسچوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا جس کی لپیٹ میں صرف سیاستدان ہی نہیں فلمی دنیا کے کئی بڑے نام بھی سامنے آگئے نگران حکومت کے ان پیہ درپیہ پڑتے انہوں سے گھبرائے سیاستدانوں میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ شاید انتخابات تبل مدد کے لیے ملتوی ہونے والے ہیں لیکن چوم یہ قسمت کہ ایسا ہوا نہیں انہوں نے تین ماہ وزارت عظمہ سنبھالی لیکن ان کے طرف سے کی گئی وسیع اصلاحات کی حمایت آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی انتظامات اور عالمی بینک کے اہم قرضے سے کی گئی یہی نہیں بلکہ انہوں نے پیمنٹ کلچر کا ایک عمل شروع کیا جس میں ٹیکسچوروں اور کرز نائقدہ ہندگان کو نشانہ بنایا گیا مہین الدین قریشے صاحب نے جب وزارت عظمہ کا منصب سنبھالا تو سوکت پاکستان کے ذرم وادلہ کے زخائر 18 کروڑ ڈالر تھے لیکن جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو یہی ذرم وادلہ کے زخائر 49 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکا تھا مہین صاحب کے لیے تالیہ ہونے چاہیے سلامباد ائرپورٹ میں اپنی آخری پریس کانفرنس کے دوران اس پیراشیوٹ وزارت عظم نے کہا کہ اگر ان کے معاشی پولیسیوں کو جاری رکھا گیا تو ملک ضرور ترقی کرے گا پریس کانفرنس ختم ہوتے ہوئے اور مہین الدین اپنا بوریا بسترہ سمیٹ کر واشنگٹن واپس روانہ ہو گئے سیاست کی غلیز دلدل سے بحفاظت واپس آنے والے سیاستدان نے دوبارہ کبھی اس قوم کی طرف موں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا آپ کا انتقال سال 2016 میں امریکہ ہی میں ہوا جو آج محترم جناب مہین الدین قریشی صاحب کی آخری آرامگاہ بھی ہے